میں آپ کو گجرات سے آئی کچھ چوکانے والی تصویریں دکھاتا ہوں گجرات میں بھاری بارش اور بارڈ کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں پچھلے دو دنوں میں سولہ لوگ کی جان جا چکی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بارش اور بارڈ کی وجہ سے نو لوگ کی موت ہو چکی ہے پانچ ہزار سے زیادہ لوگ کو ریسکیو کیا گیا ہے اور بیس ہزار سے زیادہ لوگ کو سرکشت جگہوں پر شفٹ کیا گیا ہے بھاری بارش کے قارن سوراشت میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں سوراشت کے سبھی گیارہ زلے بارڈ کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں گھر، دکان، مکان، کھیت، کھلیان اور یہاں تک کی مندر بھی ڈوب گئے ہیں راجکوٹ میں رامنات مہدے مندر کے آس پاس کا پورا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ندی کے بیچ کوئی مندر بنا ہے اور ندی افان پر ہے ہمارے سنباداتا نرنے کپور نے بتایا کہ جامدہ گرمی پچھلے چوبیس گھنڈے میں تین سو ستاسی میلی میٹر بارش ہوئی ہیں اس لئے پورا شہر پانی میں ڈوب گیا ہے انڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور دوسری ایجنسیز لگاتار ریسکیو آپریشنز میں جوٹی ہوئی ہیں انڈی آر ایف کی چودہ پلیٹون اور ایس ڈی آر ایف کی بائیس پلیٹون کو اس کام میں لگا گیا ہے اس کے علاوہ نیوی اور کوسٹ گارڈ کی ٹیمیں بھی ریسکیو کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں اب تک قریب آٹھ ہزار چار سو ساٹھ لوگوں کو ریسکیو کر کے سیف جگہوں پر شفٹ کیا گیا ہے دوار کے پاس سمبندر میں فسے تیرہ مچواروں کو بھی بچا لیا گیا ہے احمد آباد میں بھی بارڈ جیسے یہ حالات ہیں ٹرون سے لی گئی یہ تشفیریں احمد آباد کے گودریج گارڈن سٹی کی ہیں جہاں سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے آس پاس کا پورا علاقہ ڈوب گیا ہے وڈودرا میں حالات بہت خراب ہیں وشفہ مطری ندی کے کنارے بسے وڈودرا کا زیادہ تر حصہ ڈوبا ہوا ہے کہیں کہیں تو دس سے بارہ فیٹ تک پانی بھر گیا ہے وشفہ مطری ندی کا وارٹر لیول ایک دن پہلے ہی پچیس فیٹ کے ڈینجر ماک کو کروس کر چکا ہے یہاں خطرہ اس لئے زیادہ ہے کیونکہ وشفہ مطری ندی وڈودرا کے بیچ سے بہتی ہے اور پانی کا لیول ابھی کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا جس کے وجہ سے شہر کے حالات بگڑ سکتے ہیں بار سے جو حالات پیدا ہوئے اسے ریویو کرنے کے لیے آج مکہ منطری بھوپین پٹیل نے ادھیکاریوں کے ساتھ میٹنگ کی دو منطریوں رشکیش پٹیل اور جدیش فشفہ کرما کو بھی فلڈ ایفیکٹڈ ایریاز میں بھیجا اس کے علاوہ انہوں نے پردان منطری نرنبوزی سے فون پر بات کی پردان منطری موڈی گجرات کے حالات پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں مکہ منطری بھوپین پٹیل نے بتایا کہ پردان منطری نے ہر سنبھا مدد کا بھروسہ دیا ہے جو لوگ بار میں فنسے ہیں ان تک فوڈ پیکٹس پہنچائے جا رہے ہیں اب تک 38000 سے زیادہ فوڈ پیکٹس مانٹے جا چکے ہیں اور ضروری دوائیں بھی پہنچائے جا رہی ہیں گجرات میں اتنی برے حالات اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ پورے سیزن میں جتنی بارش ہوتی ہے اس کی پچیس پرسن سے زیادہ بارش صرف پچھلے چار دنوں میں ہو گئی چنتہ کے بات ہے کہ موسم بھاگ نے ستائیس زلوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے بھاری بارش کا ریڈ ایلٹ جاری کیا ہے اس لیے گجرات کے لوگ کو صافتہ درینے کی ضرورت ہے